موسیقی 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 گنتی کا بہت شوق بھی ہوتا اور آتی بھی نہیں گنتی آغاز آپ ہی نہیں کیا تھا پرویز رشید صاحب نے یہ گنتی کا آغاز کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کیونکہ میں تو تینوں لاہور کے جلسے خود کرا چکی ہوں دس لاکھ ساتھ لے جانے کا اعلان کس نے کیا تھا ملین مارچ کا اعلان جواب پورا سن لیں پھر میں آپ کو بتا تھا پرویز رشید صاحب نے شرط لگائی تھی کہ دوہزار گیارہ میں تیس سطور کو کہ اگر سولہ آزار یہ جو انہوں نے رکھی ہیں کرسیاں یہ بھر گئیں تو میں سیاست چھوڑ دوں تو انہوں نے نہ سیاست چھوڑی نہ انہوں نے گنتی سیکھی ہمارا شروع سے یہ کہنا ہے کہ ہم ایک تحریک چلا رہے ہیں اور تحریک چلا رہے ہیں ایک مقصد کے لیے وہ مقصد یہ ہے کہ یہاں جو جمہوریت کے نام پہ بادشاہت اور عمریت ہے اس سے اس ملک کو چھٹکارہ حاصل دینے کے لیے اور الیکٹرل ریفارمز اگر الیکشنز جو پچھلے ستر کے بعد یہ میرے ساتھ بیٹھے سارے جتنے بیٹھتے ہیں اور اسیمبلی میں بھی سب کہتے ہیں جی ستر کے بعد آج تک الیکشن جو ہے وہ رگڈی ہوا ہے میں کہتی ہوں تو پھر آپ نے وہ وائس کیوں نہیں ریز کی کیونکہ یہ بینیفیشریز ہیں اس سسٹم سے تو یہ کٹھے ہیں جس سسٹم کے تحت آپ آتے رہے ہیں اس سسٹم کو آپ کیسے چیلنج کریں گے ہم نے اس کے خلاف تحریک چلائی ہے اس تحریک کا فائدہ یہ ہونا کہ آپ کا اتفاق ہوا تھا قریشی صاحب نے خود بتایا کہ اتفاق ہو گیا تھا جیوڈیشل کمیشن کے قیام پر تو پھر کیا وجہ کیا ہوئی کہ اس سے پیچھے ہٹ گیا میں بالکل قریشی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں ہم نے جیوڈیشل کمیشن مانا ہے لیکن ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے جیوڈیشل کمیشن کا وہ حال کرنا ہے جو آپ نے موڈل ٹاؤن سانیہ کا کیا جو ایپٹابات کمیشن سے لے کے ہمودو ریمان کمیشن کی ہسٹری ہے کہ جو اوپر بیٹھا ہوا بندہ ہے وہ اس کمیشن میں آپ کو اعتماد نہیں تھا جیوڈیشل کمیشن پر اندلیب صاحبہ نہیں میرے بات تو پوری سن لیں جیوڈیشل کمیشن بچارے ایپٹابات کمیشن میں اور ہمودو ریمان کمیشن کی ریپورٹ آئی موڈل ٹاؤن سانیہ کی ریپورٹ آئی کیا بنا اس ریپورٹ کا بتائیں شہباز شریف صاحب نے اس ریپورٹ کو حضم کیا اس کے بعد کہا کہ جی اگر اس میں فائنڈنگز آگئی میں ریزائن کر دوں گا آج تک نہیں ریزائن کیا اس کی ریپورٹ بھی آپ کو لگتا ہے کہ حضم ہو جائے گی آج تک مجھے آپ بتائیں پاکستان کی ہسٹری میں اگر جوڈیشل کمیشن کے اوپر وہی بیٹھا ہو جس کے خلاف یہ پدما ہے کبھی ریپورٹ کا کوئی فائدہ ہوا ہے صحبہ ٹرمز آف ریفرنس آپ کے جا رہے ہیں آگے پارلیمنٹ آپ کو گارنٹی دینے کو تیار ہے ہر طرح کی پارلیمنٹ میں کون ہیں پارلیمنٹ میں ہم نے ریزائن کر دیا پہلی بات تو یہ ایک بات تو سوئے دیکھیں یہاں تو میری بات پوری سنیں پورا میرا عسف کا سنیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیچارے مجھے ترس آتا ہے ان دونوں کو کٹھے بھی ہو گئے گیارہ جماعتیں بھی ساتھ ملا لی اب انہوں نے ہر قسم کا جھوٹ بول کے بہتار کر کے ہماری جو کمیشن کی دیفنیشن تھی وہ آپ نے دون اخبار سے لے کیا رہا اخبار میں پڑی ہے it is a super کمیشن which will be above the prime minister prime minister will be underneath it اسی پہ تو سارا جھگڑا ہے آپ دیکھیں کہ جو جرگہ آیا اس نے کہا جی آپ کا کمیشن مان لیا جائے گا اس کے بعد جب یہ باہر آئے سارے وہ سیاسی جرگے سے باہر آئے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو اس کا کچھ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ نہ تو ہم نے constitutionsis بولنی ہے صدیق الفاروق صاحب ایک تو مجھے آپ کی حسی کی آواز سنائی دی گئی تھی پہلے تو وہ بتائیے گا آپ کو حسی کی اس بات پہ دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کلیم کر رہی ہے پی ٹی آئے کہ جی لاہور ہم نے آسل کر لیا لاہور ہمارا ہو گیا اور انہوں نے کل کے شو میں پی ٹی آئے والی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پروف کر دیا کہ جی لاہور ہم پی ٹی آئے کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ حیدر صاحب علی حیدر صاحب پہلی بات تو یہ ہے انہوں نے کہا جی ہم نے ریزائن کر دی ہیں بھئی ان کے لیڈر عمران خان نے تو ریزائن کیا نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے اور ابھی وہ بندے بھیج رہے ہیں کہ ہمارے ریزگنیشن نہیں آپ نے ایکسپٹ کرنے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ بل آپ نے ابھی کہا تھا کہ پوزیشن والے تو کہیں گے کہ جلسہ کامیاب نہیں ہے کیوں کہیں گے کہ جلسہ کامیاب نہیں ہے بلکل جلسہ کامیاب تھا سنیں جلسہ کامیاب تھا بلکل لیکن ہوا کیا خیبر پختونخوا پورا صوبہ اس کے بعد اٹک راولپنڈی جہلم چکوال وہاں سے لے کے گجرات گجرانوالا لاہور ڈوین سارے اکٹھے ہو کے اس میں سے اگر ایک لمحہ ایک لمحہ اس میں سے اگر کوئی جلسہ کر لے تو کوئی بات نہیں ہے جلسہ انہیں کرنا بھی چاہیے آخر یہ ووٹ ملے ہوئے ہیں لیکن یہ کہنا کہ سارا لاہور تو دو کروڑ کا تو لاہور شہر ہے ہاں اگر اندلیب عباس صاحبہ جنہوں نے آر آئی آر آئی ایس جو تھا ان کی کمپنی اس سے ایک جالی ذروے چلایا تھا اگر یہ کہہ دیں کہ دو کروڑ لوگ آگئے تھے تو میں اندلیب عباس صاحبہ جو میری ہنسی پہ ہنس رہی تھی ایک لمحہ ایک لمحہ ایک لمحہ امڈ آیا ہے میں یہ ارث کر رہا ہوں کہ دیکھئے اپنی حدود میں رہیں آج بھی میں ان کی تقریر سن رہا تھا یہ کہتے ہیں کہ وہ سچ بولتے ہیں نواز شریف صاحبہ اور ان کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں بھائی آپ نے تو ابھی یہ یہ کل جھوٹ بولا پرسوں جھوٹ بولا روز جھوٹ بولتے ہیں ابھی آپ نے میں نے اس دن کہا کہ جی وہ الیکشن کمیشن کی ویڈ فائٹ پہ جو لوگوں کی شکایات تھی ان کو پڑ پڑ کے کہ یہ الیکشن کمیشن کی ریپورٹ ہے آپ کے ڈر کی وجہ سے یار مثال دیتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ریاست مدینہ کی آپ نے بڑی تقریر بھی سنائی نہیں بلکل کوئی جائزہ ریپورٹ نہیں الیکشن کمیشن نے بتایا ہے کہ یہ وہ تمام ریپورٹ جو شکایات ہیں وہ ہم نے ویب سائٹ پہ ڈالی ہیں پھر آپ یہ کہتے ہو کہ جناب لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو ہم نیا پاکستان بنائیں گے کیا آپ نے ان پندرہ مہینوں میں نیا خیبر پختونخواہ بنا دیا کیا وہاں سے کرپشن ختم کر دی آپ تقریر کرتے ہو کہ ہم آئیں گے تو ہر چھابڑی والا وی آئی پی ہوگا کیا خیبر پختونخواہ کا ہر چھابڑی والا ہر ریڈی والا ہر مزدور وی پی آئی ہو گیا ہے اور آپ کا وزیر اعلیٰ اور آپ کے وزیر جو ہیں وہ سائیکلوں پر اور پیتل پھر رہے ہیں مارے مارے ایک چیز ہے کیوں جھوٹ بالتے ہو پتہ کیا ہوئی ہے اس سے کتا نظر اس سے بھاری جلسہ کیا کس کا جلسہ کمزور تھا ایک پیٹی آئی نے ہیسٹیک گو نواز گو کی کیمپین شروع کی تھی وہ وارس کی طرح پھیل گئی ہے اب آپ کل سے لے کے بلکہ دو تین نن پہلے سے لے کے اب تک کے واقعات اٹھا لیں آپ کو کوئی بھی ریڈر کہیں جاتا ہے کسی بھی تقریب میں اس سے خلاف اعتماری لگ جاتے ہیں تو کتنی سکتی کی بات آئی ہے کہ اس کو ریفرینڈم نہیں کہیں گے آپ سن لیجئے اگر انہوں نے یہ نیگٹیو کمپین نہ بند کی ہم بھی اپنے ورکروں کو ابھی تک تو نواز شریف صاحب اور سارے لوگوں نے روک رکھا ہے جواب میں ہم بھی کہہ دیں گے کہ جہاں آپ کو اجازت ہے کہتا ہوں عمران خان کوئی جلسہ نہیں کریں سن لیں آپ کوئی ایک جلسہ نہیں کر سکے گا پاکستان میں کسی جگہ جہاں جلسہ کرے گا وہاں گو عمران گو جھوٹا عمران جھوٹا یہ نارے لگیں گے سدیب بارم صاحب اُدھے پہلے کہتے ہیں ویڈیا والے ہیں اور پاکستان صاحب کے آپ کے بات گلو بٹے ہیں اگر آپ اس ساں روکیں گے ان کو جلسہ کرنے سے جو کہ ان کا جمہوری حق ہے تو پھر تو ان کی بات سچا بھی دو جائے گی ان کا جمہوری حق ہے اگر تو پھر ہمارا بھی جمہوری حق ہے پھر ہمارے لوگ بھی کہیں گے کہ گو عمران آپ کا جمہوری حق ہے کہ ان کو روکیں گے محمد کو تھا اس نے تھانے سے لوگوں کو اٹھایا تھانے سے لوگوں کو اٹھایا اس پر پرچہ کٹا ہے وہ گلو بٹ نہیں ہے میں یہ ارز کروں گا کہ وہ بد اخلاقی مت پھیلائیں ریاست مدینہ کی مثالیں دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کے پہلے اپنے آپ کو آپ نے کیا بیند بلے کمائی کتنی کر لی کہ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا آپ نے جوہ کھلا آپ نے جوہ نہیں کھیلا آپ نے بال ٹیمپرنگ نہیں کی کہاں سے لائے آپ پیسہ خالی گیند بلے کی کمائی اتنی اربوں روپے ناممکن جھوٹ بولتے ہیں آپ نے بھی سارا کچھ چھپایا ہوا ہے ٹھیک ہے چلیں مجھے آگے بڑھنا ہے یہ ایک اور بحث ہے حیث زمان قرحشی صاحب آپ کے قائد نے ایک اوپل نیٹر لکھا کارکنان کے نام اور مافی بھی مانگی انہوں نے کیا ہوا تھا یہ پس پارٹی نے کیا کیا ہے پنجاب میں ایسا کہ ان کے قائد کو مافی مانگنا پڑی ہے اپنے کارکنان سے نہیں وہ پنجاب کے کارکنان سے مافی تو نہیں مانگ رہے ہیں وہ عموماً اپنے کارکنان کو پرانے جو بی 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 کی صاحبہ کے ساتھی ہیں جو کئی لوگ غالباً ماضی میں نظرانداز ہوئے ہیں کسی بھی خواہ وجہ سے کسی کو ذاتی نرازگی ہے کسی وزیر سے مشیر سے تو وہ اپنا ایک پولٹیکل کیریئر جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں اور اٹھارہ اکتوبر کو جس طرح آج ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ میں بھی ڈیسائیڈ ہوا ہے ہم اپنا طاقت کا مظاہرہ بھی کریں گے اور اپنا جو سوشل کانٹریکٹ ہے جو ایجنڈا ہے وہ قوم کے سامنے بھی رکھیں گے تو یہ ٹائمنگ شاید اس جو تھی ان کی کل پیغام کی اس سے شاید یہ تاثر دیا پنجاب کا ورکر ناراض ہے ناراض ہے اور اس کی وجوہات ہیں اور یقینا ہم اس کو انڈسٹینڈ بھی کرتے ہیں اور وہ ناراضگی ایک تو یہ ہے کہ ان کو نظر انداز کیا گیا مختلف طریقوں سے حکومت کے دوران بھی اور جو پنجاب میں عدداران رہے شاید ان کے رویے پہ ناراض ہیں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ناراضگی کی لیکن یہ اس چیز کو ڈنائے کرنا یہ حقیقت پہ بات بتائیے ان کے جلسے میں کہیں آپ کا ورکر تو نہیں آیا وہاں تھا کیونکہ بھٹو صاحب نے بھی یہ کہا کہ جو لوگ چھوڑ کر جا رہے وہ پھر سوچ لے یہ بڑی سپیٹمنٹ ان کے طرف سے بہت بڑی سپیٹمنٹ ہے لیکن یہ بڑے پن کا بھی مظاہرہ کرتی ہے کہ اگر آپ اپنی کتاہی سے اپنی کسی غلطی سے شاٹ کمنگ سے آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور وہ اپروچ کر رہے ہیں اور وہ ایک ایسی پوزیٹیو اپروچ سے گراس روٹ لیول تک جا رہے ہیں تو لوگ جا رہے ہیں چھوڑ کے بیپلز پارٹی نہیں دیکھئے کوئی پارٹی کسی کو چھوڑتا ہے کسی کو جاتا ہے اس سے ہمیں پرسپشنز اور ایسے امپریشنز نہیں کرنے چاہیئے پہلی بات ہے دوسری بات جہاں تک پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا لاہور کا بہت اچھا جلسہ تھا 23 مارچ 2013 کا بھی بہت اچھا تھا 2011 کا بھی بڑا اچھا تھا لیکن جو کراچی کا جلسہ تھا وہ بھی بہت اچھا تھا دیکھئے پاکستان بیپلز پارٹی ایک ڈیموکریٹک جماعت ہے ہم نے ہمیشہ رائٹ آف پروٹیسٹ کو پروٹیکٹ کیا ہے جمہوریت کو سپورٹ کیا ہے اور جتنے مرضی ہے جلسے کریں ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے جو ان کا رگنگ کے ایجنڈا ہے ہمارا بھی ہے ہم ریگنگ میں ان سے بھی زیادہ ایفیکٹ ہوئے ہیں ہماری 105 سیٹس میں سے لیکن ایفٹ نہیں کی ہے نہیں ایفٹ ہماری بھی ہے ایفٹ کی وجہ سے جیڈیشن کمیشن آج بڑھ رہا ہے نہیں 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 ان کی ایفٹ کی وجہ سے نہیں بن رہا پوری اپوزیشن ان ایشیوز پہ ریفارم ایجنڈے پہ پاکستان طریقہ انصاف اور طائرل قادری صاحب کے ریفارم ایجنڈے پہ ان کے ساتھ ہیں جو طریقہ کار ہے اس پہ اختلاف ہے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا صدیق الفاروق صاحب نے کہا یہ بندے گنوانے چھوڑ دیں دیکھئے بندے پانچ ہزار ہوں یہ پچاس ہزار ہوں ایک پولٹیکل ایکٹیوٹی ہوئی ہے آپ مت گنوائیں ڈیویجنز یہ جو طریقہ کار ہے اسی نے اس حکومت کو اس نیج پہ پہنچا دیا کہ پندرہ مہینے میں دوت رہائی والی جو حکومت ہے وہ اتنی کمزور آرگی ہے کہ پارلیمان پورا بھی کھڑا ہے پھر بھی ہمت نہیں ہو رہی تو پاکستان طریقہ انصاف کو بھی میں یہی کہوں گا کہ موبائل دھرنے پہ جو وہ آگئے ہیں دھرنے سے جو ڈی چوک سے وہ ہٹ کے پورے پاکستان کب کہہ رہے ہیں اور کل خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ میاں صاحب ریزائن نہیں کریں گے اور ان کو نہیں کرنا چاہیے خدارہ پاکستان کے عوام پر رہم کریں اور ایک ایجنڈے پہ آکے آپ کی طرف میں آنگا ایک بریک مجھے لینی ہے لیکن اس سے پہلے یہ پوائنٹ آؤٹ ضرور کر دوں کہ اگر خان صاحب نورت جا رہے ہیں اپنی تغییر کے دوران جلسے کے دوران تو ساؤتھ کا ٹن لے کے مولانا صاحب پر تنقید کرنا نہیں بھولتے کیوں نہیں بھولتے آخر کیا چیز ان کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ ایک دفعہ ذکر ضرور کریں مولانا فضل رحمان صاحب کا اس کا ہم جواب لیں گے جانا سے زی صاحب سے بھی اندلیف صاحبہ سے بھی ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہیں جی صدیق الفاروق صاحب قریشی صاحب کے پاس بجلی کے چھے کنیکشن سے بعض اطلاعات کے مطابق آٹ کنیکشن سے اچھا آپ نے بڑا جہنہ یہ اس کو کنڈیم بھی کیا مجھے ایک بریف سا اس کا آنسر دیجئے گا پھر میں جاتا ہوں اچھا کہ زی صاحب کے طرف یہ ان کو کنیکشن فرام کس نے کیے تھے یہ جناب ہمارے دور سے تو بہت پہلے واپڑا نہیں کنیکشن فرام کیوں گے لیکن اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ملی بھگت کر کے چھے کنیکشن لگوا ہے دیکھیں میں آپ سرچ کروں جب معاملہ آتا ہے نا پھر چیک کرنے کا دیکھیں تو صحیح جنہوں نے پھر کہا کہ ہم جناب بل جلائیں گے اور نہیں دیں گے اس وقت جب پوزیشن دیکھی گئی تو ان کے چھے میٹر سامنے آگئے اب یہ خزانے کو حسب استحتاط انہوں نے محروم رکھا کیونکہ ایک میٹر سے اگر بجلی جاتی تو پھر سب سے زیادہ ریٹ انہیں دینا پڑتا اتنے ایماندار ہیں یہ کتنے ایماندار ہیں عوام کو بجلی نہیں مر رہی اور ایک جگہ پہ چھے چھے آٹھاٹ میٹر اچھے یہ بتایا رائیونڈ میں صرف ایک میٹر لگا ہوئے جی رائیونڈ کے یہ چیک کر لیں یہ خود ہی اتصاب عدالت بھی قائم کر رہے ہیں یہ خود ہی الیکشن کمیشن بھی بن جاتے ہیں یہ اتنا بڑا رقبہ جائے ہوئے ہیں رائیونڈ میں پانچ چھے گھر ہیں ایک لمحہ سن لے رائیونڈ میں ان کی والدہ صاحبہ رہتی ہیں رائیونڈ میں مجھے نہیں معلوم میٹر ایک ہے دو ہے چار ہیں رائیونڈ میں میاں نواز شریف الگ رہتے ہیں عباس شریف کی فیملی الگ رہتی ہے کیپٹن سفدر الگ رہتا ہے اگر وہاں دو چار پانچ چھے گھر ہیں سات گھر ہیں تو وہاں میٹر ہو سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں چیک کی ایک آپ کرنے گا سما ٹی وی پہ ہم اناؤس بھی کرتے ہیں میٹروں کی بات ہو رہی ہے ہم انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرامز میں ہم اپنے نیوز میں چیک بھی پتا کروائیں گے مول ڈاؤن میں کتنے میٹر لگے ہوئے ہیں میاں شہبار شریف کی گھر پہ علیہ حضر صاحب میرا ایک جملہ اور سن لیجئے ایک جملہ اور سن لیجئے تین میٹر لگے ہوئے تھے میرا ایک جملہ اور سن لیجئے علیہ حضر صاحب پھر آپ آگے جائیں میں ان سے یہ ارز کروں گا کہ امران خان صاحب واقعی بڑے اماندار ہیں ان کی ریپیزنٹیٹیو بیٹھیں ہیں میں نے اپنی بہن سمجھتا ہوں تو مربانی فرمائیں جو زکاة صدقات خیرات کے 38 کروڑ روپے میں نے چیلنج کی ہے پہلے وہ تو جمع کرائیں اپنے وعدے کے مطابق زمان پارک کا مکان بیچیں اور یہ بنی گالا والا بھی بیچیں یہ تین سو کنال والا مکان اور وہ 38 کروڑ روپے جو انہوں نے ڈبوئے ہیں صدقات، صدقات، خیرات، عطیات کے وہ 38 کروڑ روپے جمع کرائیں بڑے اماندار اور بڑے دیانتدار بنتے ہیں پیسے جمع کرائیں وہ پہلے پھر میں مانوں گا کتنے اماندار ہیں اور پھر ہم ان کو یہ 62% کی بات کرتے ہیں پھر ہم انہیں ادھر بھی لے کے جائیں گے کہ جناب امریکی عدارت کا فیصلہ موجود ہے آپ کے عظیم کردار کی عظمت کا سبروت موجود ہے چلتا پھرتا ہم وہ بھی بتائیں گے آپ کو کتنے آپ عظیم ہیں جان صاحب معذرت کے ساتھ بہت دیر سے آپ کو ویٹ کرنا پڑا فائنلی اب وقت جو ہے وہ آپ کا ہے اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ بات ہے پانچ مہی دوہزار تیرہ کی اور ملانا صاحب نے فتبہ دیا تھا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا حرام ہے اچھا پی ٹی آئی کے جلسے میں جانا بھی حرام ہے اور جو کل پی ٹی آئی کے جلسے میں لاہور کے لوگ گئے یا پھر جو درنے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ حرام فیل کر رہے ہیں علیہ ایدر صاحب شکریہ آپ کا میرے خیال میں یہ فتوہ آپ نے ابھی جاری کر دیا ہے ملانا صاحب نے ایک خبی بھی کوئی فتوہ نہیں کیا ہے یہ بزنس ہے فتوہ کا ایک سیاسی پارٹی ہے جمہوری پارٹی ہے مذہبی سیاسی ویلیوز ہے یہ خبر بہت مشہور ہوئی تھی جو لندن پلان تھا وہ اتنا بری طرح سے ناکام ہو گیا سکرپٹ کے پرخشے ایسے اڑ گئے کہ آپ پی ٹی آئی کے لیڈر صاحبان اور ان کے اتحادی آپ دو طریقے سے اس بکلات کا اظہار کر رہے ہیں ایک طریقہ یہ کہ آپ اپنے مخالفین کو جس میں معانا صاحبی شامل ہیں ان کو گالیاں نکالیں زبانی دوسرا طریقہ یہ کہ جو آپ کے مخالفین پارلمنٹ میں بیٹھے ہیں ان کے سامنے فیزیکلی اتنا دنیا کا بڑا بیت الخلا بنایا ہے جو انہوں نے ابھی بنایا ہے اور دو بھی گاٹ بنایا ہے جو انہوں نے بنایا ہے تو اب ان کے پاس اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے لیکن جس کے لیے وہ آئے تھے اسلام آباد میں وہ مقصد انہوں نے اثر نہیں کیا آج بھی پرائم منسٹر جو ہے نواز شریف ہیں آج بھی حکومتیں بیٹی ہیں پارلمنٹ کام کر رہا ہے تو اب ان کے پاس اور اس کا کوئی طریقہ نہیں کہ فرسٹریشن ڈالیوں کے ذریعے نکالیں لیکن خود میری بین آنڈلی آباد صاحبہ نے ابھی اشارہ کیا وہ یہ بول گئی کہنا کہ بینیفیشری تو سب سے بزیادہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اس سسٹم کے وہ استعفہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن استعفہ دینا نہیں چاہتے ہیں کے پی کے سارے وزیر جو ہیں وزیر اللہ صاحب وہ بھی استعفہ نہیں دینا چاہتے ہیں پھر کہتے ہیں آپ اس سسٹم کو جو ہے گو اس سسٹم گو کے نام پی جو ہے وہ نکالا ہے تو یہاں پہ بینیفیشری کے تضادہ دیکھیں مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی موضوع چل رہا ہو دھرنے میں جلسے میں خان صاحب کے سپیچ پہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ تنقید ضرور کرتے ہیں مولانا صاحب پر جیسا کہ آپ نے خود کہا آپ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ کو اور آپ کے قائد کو جو ہے وہ برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں غلط زبان بھی استعمال کر دیتے ہیں ان کے خلاف کیا وجہ ہے میرے خیال میں تو اور اس کے کیا ہے کہ بکلاہٹ کیشکار اس طرح ہیں کہ وہ گندی زبان کی علاوہ اور ان کے پاس کیا طریقہ ہے جلسوں سے تو حکمت نہیں گئی جلسوں سے تو ہم ختم نہیں ہوئے اسمبلیاں سب کام کر رہی ہیں تو ایک فرسٹریشن تو نکالنے کا کوئی طریقہ تو ہو اور وہ اس سے بہتر کیا ہے کہ آپ لوگوں کو گالیاں دیں چاہے وہ فیس بک ہے چاہے وہ جلسہ ہے چاہے وہ لیڈر ہے اور ان کے کیڈرز ہیں جو ان کے سوشل میڈیا کے وارئرز ہیں تو ان کے علاوہ اور کونسا ہوتیرہ ہے کہ اپنا فرسٹریشن نکالے لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ بھی نئی نسل جاگ گئی ہے پاکستان کے لوگ جاگ گئے انہیں معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے تضادات کیا ہیں بل بھی نہیں دو لیکن اپنا بل جمع کرو آپ چاہے بریفیشری بھی ہیں سسٹم سے جانے بھی لیے نہیں ہے ریفارمز بھی چاہتے ہیں لیکن اسی کمیٹی میں بیٹھنے کے لیے بھی تیام نہیں ہے جو ریفارم لانے کے لیے تھا گدو کر رہی ہے وی آئی پی کلچر کو ختم کرنا چاہتے ہیں اسی وی آئی پی کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں جیٹ اور الیکاپٹرز کے ذریعے آپ سفر کر رہے ہیں اسے آچھا وی آئی پی کلچر ختم ہو رہا ہے تو یہ خود سٹیٹس کو کے سب سے بڑے عالم بردار ثابت ہو رہے ہیں میں آپ کو یہاں پر قطع کلامی کرنا چاہوں گا اندریب صاحبہ ایک شکایت تو آپ سے سب کو ہے اور آج کارا صاحب نے بھی اپنا بیان دے دیا کہ آپ کسی آپ کے قائد نہ کسی پارٹی کے لیڈر کو بخشتے ہیں نہ ہی ان پر تنقید تنقید ہی کرنی چاہیے تنقید ہر حق ہے لیکن زبان جو ہے وہ اتنی اچھی استعمال نہیں کرتے یہ مولانا صاحب کو بھی شکایت ہے اور اب یہ کارا صاحب نے بھی کر دی دیکھیں جی سب سے بڑی بات ہے کہ وہ سچی اور خری بات کرتے سچی خری کے بعد مطلب یہ دو نہیں ہے کہ بندہ گالیاں نہیں لگ جائے گی آپ میرا جواب پر پورا سوڑ آپ جاتے ہیں کہ ایک بڑے پیارے طریقے سے پولے طریقے سے ہاؤس آف دو فلور پہ کھڑے ہوکے کہے کہ دیکھیں جی ہم نے تو آرمی کو نہیں بلایا تھا ان لوگوں نے بلایا پیارے طریقے سے اتنا پڑا جھوٹ اور بہتان ہاؤس آف دو فلور پہ لگا دے وہ قبول ہے آپ کو کہ ایک وزیر آزم کھڑے ہوکے پولے طریقے سے یہ کہہ دیتا ہے اور ایک بندہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی بات ہے کہ اتزاز احسن نے کھڑے ہوکے کہا کہ چودری نسار تمہاری یہ کرپشن انہوں نے کہا تمہاری یہ کرپشن ہے اس کے بعد مکمکہ ہو گیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو ننگا کر رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کیوں تم چھپ کر گئے ہو بتاؤ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کے مطابق کی کہہ رہے ہیں بات ہو رہی ہے زبان کی گالیاں دینا اچھا ہے آپ دنوں میرے لئے موزز کیسٹ ہیں اس کو کتنا مخاطب کرنے کا سٹائل ہے کوئی گالی دیئے انہوں نے کوئی گالی دیئے انہوں نے بتائیں ڈیزل کیا ہوتا ہے دیکھیں ڈیزل کیوں کیونکہ ڈیزل کے پرمنٹ لیے گئے ہیں بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ ڈیزل کے پرمنٹ ہم تو کہہ رہے ہیں کراؤڈ کہتا ہے آگے سے ڈیزل ہم کہتے ہیں ڈیزل کے پرمنٹ انہوں نے لیے سب کو پتا ہے میرے خیال میں میرے خیال میں کسی یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ میرے خیال میں اگر آپ میرے خیال میں یا آپ میرے خیال میں آپ بلکل صحیح بات ہے سچ کہنی چاہیے ہم تو الزاب بھی لگا رہے ہیں آپ نے نوٹتے رہے ہم تو ہم تو ہم تو ہمارے پاس تو ثبوت ہے لیکن فرشید شاہد صاحب کے دو کیسز ہیں نیپ پہ دو کیسز ہیں نیپ پہ تو کہیں تو آپ آپ نکالیں میرے خان جیل بریک ہوئی ایک سیکھ آپ میری کمپلیٹ نہیں ہوئی اگر ہمارے کیسز ہیں یا ہمارے میں سے کالٹر ہے یا کسی نے کیا کس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پکڑے حکومت کیوں نہیں پکڑ دی آپ نے آپ نے سوال کیا میری بات سولیں نہیں آپ نے جواب ایک ایک جواب سولیں آپ نے ان سے پوچھا جی کتنے میٹر لگے پھر آپ نے ان سے پوچھا ابھی جیسے آیا کہ آبیچ شیر علی کے گھر سب سے زیادہ میٹر لگے آبیچ شیر علی کیوں نہیں پکڑتا ہم سب کو کیونکہ آبیچ شیر علی اور رائے وینڈ میں سب سے زیادہ میٹر لگے آپ کے کوشش آپ کے چھے میٹر پکڑ رہا ہے تو پکڑیں میں تو کری ہوں سب کے پکڑیں اپنے پکڑیں گے تو سب کے پکڑیں جائیں گے بریک کا کہا جا رہا ہے جی یہ جو ایک پاکڑی آپ تو یہ کہا رہا ہے کہ بڑے پویٹر ہو بڑے دیکھ پاکڑ آپ تو بتاؤ آپ کتنے پاکڑ ہو کتنے پویٹر ہو یہ بتاؤ میں صرف یہ کہوں گا ایک جملے میں علی عیدر صاحب کہ ہم ہم پتری اعظام لگا رہے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہے ہمارے پاس ثبوت ہے علی عیدر صاحب صاحب کی لیڈرشپ کو علی عیدر صاحب اتنے پویٹر ابھی میں نے کہا کہ 38 کرون روپے تو علی عیدر صاحب میں صرف ایک جملہ کہوں یہ تو ہم پتری اعظام لگا رہے ہیں ہمارے پاس تو ثبوت ہے ہمارے پاس تو ثبوت ہے کہ امریکہ میں آج بیٹی باپ کو دونڈ رہی ہے اور خود عمرال خان صاحب کوکین کے ایک عادی ایک رول موڈل ہے یہ تو ثبوت ہے یہ تو ریکارڈ ہے ہم تو اعظام نہیں لگا رہے ہیں اس کا ثبوت ابھی تک نہیں آیا جانگی بہت بڑا اعظام ان اس کا ثبوت ابھی تک نہیں آیا ایک بریک رہے تھے ناظرین بریک کے بعد حضر ہوتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہیں جی ایک بات تو ثابت ہوئی پچھلے الیکشن میں کہ آپ کو دھچکا دینے والی پنجاب میں وہ پی ٹی آئی ہی تھی تو پی ٹی آئی نے آپ کو وائپ آؤٹ کرنے میں کافی حد تک کردار نبھایا دوسرا مجھے یہ بتائیے گا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو کیمپین ہے گو نواز گو کی وہ گھر گھر پہنچ گئی ہے وہ اتنی مقبول ہو گئی ہے اس کو وہ کلیم کرتے ہیں دیکھئے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی نے ہمیں دھچکا دیا ہے ہمیں آروز نے اور دھاندلی نے دھچکا دیا ہے پی ٹی آئی ہمیں کیسے دھچکا دیتی پی ٹی آئی کے تو پچاس پچپن کل امیدوار تھے قومی اسیمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی ابھی بھی پاکستان کی فیڈریٹنگ جماعت ہے ہماری دو صوبوں میں حکومت ہے اور آزاد کشمیر میں حکومت ہے آپ اس طرح رائٹ آف نہ کریں انیس سو ستانوے میں ہماری سترہ سیٹیں تھی قومی اسیمبلی کی آج تو ہم پھر بھی پینتالیس سیٹوں کے ساتھ ہیں دیکھئے نمبرز گیم جس طرح یہ اپنی بات کر رہے ہیں آج کل کی پولٹکس میں نمبرز گیم میٹر نہیں کرتی آپ کا پیغام میٹر کرتا ہے تو خان صاحب کی سٹریٹیجی ہے کہ ان کا پیغام گھر گھر پہنچے اور وہ آپ کنٹینر کو فنٹینر میں تبدیل کر دیں دھرنے کو موبائل دھرنے میں تبدیل کر دیں یہ ان کی سٹریٹیجی ہے لیکن ان کا پیغام جو ہے پہنچا ہے نہیں پہنچا اس کا بیرومیٹر آپ کو ملے گا کسی نہ کسی الیکشن میں جب الیکشن ریزالٹ آئے گا نہ کسی فرضی پول میں ہم دیکھ سکتے ہیں تو بائی الیکشن کا ریزالٹ ہے ابھی این اے وان فور نائی جائے بیت آج پہ رہا ہے لیکن مجھے دو باتیں پلیز کر لینے دیں مجھے پہلے ٹائم کا موقع نہیں ملا جو خیبر پختونخواہ میں 20 اگست کو نو کانفیڈنس موشن دیا گیا ہے آج قوم یہ پوچھ رہی ہے کہ آرٹیکل 130 کے تحت وہ سات دن میں اس پر ووٹنگ ہونی تھی کیا خیبر پختونخواہ کی جو سپوکس پرسن ہے وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ وہ نو کانفیڈنس موک مقابلہ کنی دیا گیا اس کے بعد جو استیفے انہوں نے دی ہیں یہ اپنے استیفے کیوں نہیں ایکسپٹ کروانا چاہتے یہ بہت بڑا سوال آ رہا ہے کہ آرٹیکل 64 کے بعد ایکسپٹ ہو جانے چاہیے اگر آیاز صادق نہیں مان رہا آج راہر آئی کورٹ میں ایک پٹیشن ہم نے داخل کر دی ہے اس پہ جسٹس منصور علی شاہ نے نوٹسز داخل کر دی ہے کہ یہ استیفے ایکسپٹ ہونے چاہیے بائی الیکشنز میں آئیں جی اندریف صاحبہ فن کنٹینر رہی ہے میں ان کا دکھ ان کا اور نون لیگ کا بہت اچھی تر جانتی ہوں جو ان کے شہروں میں جا کے ہم نے تختیں اڑا دی ہیں تو یہ بچارے یہ کہیں گے جو نو کانفیڈنس بوڈے ہو یہ وہاں ہیں خیبر پکتون خواہ میں کیوں نہیں کرتے جلسہ کرنے سے تختہ ہوتا ہے سیشن کیوں نہیں کال کرتے سات دن کے بعد بوٹنگ ہو نہیں ہوتی ہے آرٹیکل باندھ ہوتی کی ریکوائرمنٹ ہے جلسہ دوسرا دوسری بات دیکھیں پہلے نو نے ٹائم لیا پھر اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت بہت اچھا کریں اٹھارہ اکتوبر کو یہ کریں اپنی جماعت کو ریوائیو کریں بلاول صاحب نے جب یہ ڈر کے کہا ہے کہ جی آپ کسی اور جماعت میں نہ جائیں تو کس کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ہم اب اتنی بڑی پاور بن گئے گھر آکے نوک آؤٹ کیا دونوں کو آپ کے اپنے لوگ آپ کی بات نہیں مانا انہوں نے ایک ریشن صاحب نے بل جمعہ کرا دیا ان کے دیگر رفقہ انہوں نے کروا دیا خان صاحب کا اپنا ایک بل جمع ہو گیا غلطیاں آپ سے خود ہو رہی ہیں آپ سے اپنی پارٹی نہیں سنبھل پا رہی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کے کہنے پہ جارے ہیں ہم نے تو اسطیفے دی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ جب آپ نے ہینڈ اوبر کر دی اسطیفے آپ نے ایکسپٹ کرنے ہے یا ریجیکٹ کرنے ہے اس میں پھر ڈلے کس کی سائٹ پہ ہے سامنے واپس لیے اسطیفے نہیں لیے نا این میں لکھا ہوئے آپ ان سے پوچھے ایسے باتیں کر رہی ہیں میں ارز کروں بس ہی کہیں گے بچارے افلاد باب ہوگے کیا کہیں وہ کہہ رہے ہیں افلاد باب ہوگے بچارے کس کو مو دکھائیں بات یہ ہے جس لیڈر نے کال دی ہو سیول نافرمانی کی اور اس کی کال کو لوگوں نے اس کے مو پر مار دیا ہو جس نے خود بجلی کا بل جلا کے جالی لوگوں کو کال دی ہو کہ بجلی کے بل جلا اور نہ ادا کرو لوگوں نے ان کے مو پر مار دیے ہیں یہ ہے عمل باقی میلے ٹھیلے میں لوگوں نے جا کے سننے گانے اور کرنے ہیں وہ ایک شو ہے کبھی رات تین شو لگاتے ہیں کبھی دو شو لگاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں یہ چھوڑ دیجئے گا اور میں حیدر زمان صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب آئے گا نا الیکشن پھر پتہ چلے گا اور دوسری ایک اور بات سنیں حیدر زمان صاحب ایک اور بات سنیں علی حیدر صاحب انہوں نے اس بات پر ان کے کارکنوں نے مجھے فون کر کر کے گالیاں دی ہیں ماں بہن کی سن لیں ماں بہن کی گالیاں اس لیے دی ہیں کہ تم ہمارے لیڈر کو کیوں اپنا اس کے خلاف باتیں کرتے ہو یہ لیڈر صاحب لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم بات کریں اور یہ اپنے کارکنوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ گالیاں دیں ان کے تحریح کے انصاف کے کارکنوں نے میرے پاس نمبر کا فوز ہیں اس موبائل فون میں جنہوں نے مجھے فون کر کے باگ ان کی گالیاں دی ہیں جان اچک زی صاحب آپ کیوں نہیں کرتے ہیں کے پی کے اسمبلی میں ووٹنگ کیوں نہیں کرواتے ہیں جلسے کیوں نہیں کرتے ہیں دیکھئے وہاں پہ جو سپیکر کا کام ہے پی ٹی آئی کے حکومت کا کام ہے کہ وہ کو کال کریں وہاں پہ کوئی ووٹ ہو وہاں پہ ڈائی مہینے سے وہ ڈس فنکشنل ہے وہاں پہ کوئی کچھ نہیں ہو رہا ہے اسی بات یہ ہے آپ عمران خان صاحب کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بائزت راستہ یہ ہے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کریں لندن پلان جو ناکام ہوا تین دن میں انہوں نے حکومت کو گرانا تھا اس میں اپنا نام کلیر کریں اگر اس کی میرے خیال میں اس کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا کیونکہ یہ ریفارمز کے لیے میریک نہیں تھی یہ ایک سازش تھی جو فیل ہو گئی ٹھیک ہے بہت شکریہ آج زی صاحب آپ کا دیگر جو مہمان موزز انہوں نے میں جوئن کیا ان کا بھی بہت شکریہ ناظرین مجھے دیجئے اجازت وقت بہت کم ہے ورنہ اس کا ایک کنکلوجن بھی نکالتا لیکن فیلال تک کے لیے اتنا ہی اللہ نے کے بعد